جج اپنی پتنی کو کیوں دے رہے ہیں طلاق رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک سچی گھٹنا کل رات کو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کئی پہلوں کو چھو لیا قریب سات بجے ہوگے سام کو موبائل بجا اٹھایا تو ادھر سے رونی کی آواز آئی میں نے ساندھ کرایا اور پوچھا کہ بھاوی جی آخر کیا ہوا ہے ادھر سے آواز آئی آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں میں نے کہا آپ پریشانی بتائیے اور بھائی صاحب کہاں ہیں ماتہ جی کدھر ہے آخر ہوا کیا ہے لیکن ادھر سے کیول ایک ہی رٹکی آواز آئی آپ کہاں ہیں جلدی آجائیے میں نے آسوا سندھیا کی کم سے کم ایک گھنٹہ پہنچنے میں لگے گا جیسے تیسے پوری گھبرات میں پہنچا دیکھا تو بھائی صاحب ہمارے مطر جو جج ہے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بھاوی جی رونا چیخنا کر رہی ہے بارہ سال کا بیٹا بھی پریشان ہے نو سال کی بیٹی بھی کچھ نہیں کہہ پا رہی ہے میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کی آخر کیا بات ہے بھائی صاحب کوئی جواب نہیں دے پا رہے تھے پھر بھاوی جی نے کہا یہ دیکھئے طلاق کے پیپر یہ کورٹ سے تیار کر کے لائی ہے مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی اچھی فیملی ہے دو بچے ہیں سب کچھ سیٹلڈ ہے پرثم درشتی میں مجھے لگا یہ مجاک ہے لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کدھر ہے بچوں نے بتایا پاپا نے انہیں تین دن پہلے نویڈا کے ایک ورد آسرہ میں سفٹ کر دیا ہے میں نے گھر کے نوکر سے کہا مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ کچھ دیر میں چائے آئی بھائی صاحب کو بہت کوشی سے کی چائے پلانے کی لیکن انہیں نہیں پیا اور کچھ ہی دیر میں وہ ایک ماسوم بچے کی طرح فوٹ فوٹ کر رونے لگے بولے میں نے تین دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے میں اپنی اکسٹھ سال کی ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آیا ہوں پچھلے سال سے میرے گھر میں ان کے لئے اتنی مصبتیں ہو گئے کی پتنی بھابی جی نے قسم کھالے کی میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ ہی میرے بچے بات کرتے تھے روج میرے کوٹ سے آنے کے بعد ماں خوب روتی تھی نوکر تک بھی اپنی منمانی سے بیوار کرتے تھے ماں نے دس دن پہلے بول دیا بیٹا تو مجھے آلڈ ایج ہوم میں سفٹ کرا دے میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی لیکن کسی نے ماں سے سیدھے مو بات نہیں کی جب میں دو سال کا تھا تب پاپا کی مرتی ہو گئی تھی دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا مجھے اس قابل بنائے کہ آج میں جج ہوں لوگ بتاتے ہیں ماں کبھی دوسروں کے گھروں میں کام کرتے وقت بھی مجھے اکیلہ نہیں چھوڑتی تھی اس ماں کو میں آلڈ ایج ہوم میں سفٹ کر کے آیا ہوں پچھلے تین دنوں سے میں اپنی ماں کے ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑف رہا ہوں جو اس نے کیول میرے لئے اٹھائی مجھے آج بھی یاد ہے جب میں ٹیند کلاس کی پریقصہ میں اویر ہونے والا تھا ماں میرے ساتھ رات ردور بیٹی رہتی ایک بار ماں کو بہت فیور ہوا میں تب ہی سکول سے آیا تھا اس کا سریر گرم تھا تپ رہا تھا میں نے کہا ماں تجھے فیور ہے ہستوے بولی ابھی کھانا بنا رہی تھی اس لئے گرم ہے لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے دلی ویسوی دھلے سے الیل بی تک پڑھایا مجھے ٹویشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی کی کہیں میرا ٹائم خراب نہ ہو جائے کہتے کہتے رونے لگے اور بولے جب ایسی ماں ہم نہیں ہو سکے تو ہم اپنے بیوی اور بچوں کے کیا ہوگے ہم جن کے سریر کے ٹکڑے ہیں آج ہم ان کو ایسے لوگ کے حوالے کر کے آئے ہیں جو ان کی عادت ان کی بیماری ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جب میں ایسی ماں کے لئے کچھ نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لئے بھلا کیا کر سکتا ہوں آجادی اگر اتنی پیاری ہے اور ماں اتنی بوجھ لگ رہی ہے تو میں پوری آجادی دینا چاہتا ہوں جب میں بینہ باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی بینہ باپ کے پل جائیں گے اس لئے میں اطلاق دینا چاہتا ہوں ساری پروپرٹی ان لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا کم سے کم میں ماں کے ساتھ تو رہ سکتا ہوں اور اگر اتنا سب کچھ کر کے ماں آسرم میں رہنے کے لئے مضبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی جتنا بولتے اس سے بھی زیادہ رو رہے تھے بات کرتے کرتے رات کے ساڑھے بارے ہو گئے میں نے بھاوی جی کے چہرے کو دیکھا ان کے بھاو بھی پرائشت اور گلانی سے بھرے ہوئے تھے میں نے ڈرائیور سے کہا ابھی ہم لوگ نویڈا جائیں گے بھاوی جی اور بچے ہم سارے لوگ نویڈا پہنچ گئے بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے پر گیٹ کھولا بھائی صاحب نے اس گیٹ کیپر کے پیر پکڑ لے بولے میری ماں ہے میں ان کو لینے آیا ہوں چوگیدار نے کہا کیا کرتے ہو صاحب بھائی صاحب نے کہا میں جج ہوں اس چوگیدار نے کہا سارے سبو جہاں سامنے ہو تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ نیائی نہیں کر پائے اوروں کے ساتھ کیا نیائی کرتے ہوگے صاحب اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں روک کر وے اندر چلے گیا اندر سے ایک مہلہ آئی جو ایک وارڈن تھی اس نے بڑے کٹھن سبدوں میں کہا رات کے دو بجے ہے آپ لوگ لے کے جاگے کہیں سے مار تو نہیں دوگے تو میں اپنے اسور کو کیا جواب دوں گی میں نے سسٹر سے کہا آپ اسواس کریے یہ لوگ بہت بڑے پسچتا میں جی رہے ہیں اتا میں کسی طرح ان کے کمرے میں لے گئی کمرے میں جو درستے تھا ان کو کہنے کی استطیق میں نہیں ہوں کیوال ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے اور وہ بھی ماجی کے بگل میں جیسے کسی بچوں کو سلا رکھا ہے مجھے دیکھی تو ان کو لگا کہ بات نہ کھل جائے لیکن جب میں نے کہا ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے کو پکڑ کر رونے لگی آس پاس کے کمرے میں بھی اور بھی بجرگ تھے سب لوگ جا کر باہر تک ہی آگئے ان کی بھی آنکھیں نم تھی کچھ سمیہ کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی پورے آشرم کے لوگ باہر تک آئے کسی طرح ہم لوگ آشرم کے لوگوں کو چھوڑ پائے سب لوگ اس آسے سے دیکھ رہے تھی کہ شاید ان کو بھی کوئی لینے آئے راستے بھر بچے اور بابی جی تو سانت رہے لیکن بھائی صاحب اور ماتہ جی ایک دوسرے کی بھونوں کو اپنی پرانے رشتے پر بیٹھا رہے تھے گھر آتے آتے قریب پنچار ہو گئے بابی جی بھی اپنی خوشی کی چابی کہاں ہے یہ سمجھ گئی تھی میں بھی چل دیا لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور درستے گھومتے رہے ماں کے وال ماں ہے ان کو مرنے سے پہلے نہ مارے ماں ہماری طاقت ہے اسے بے سارا نہ ہونے دے اگر وہ کمجور ہو گئی تو ہماری سنسکرتی کی ریڈ کے ہڈڈی کمجور ہو جائے گی بینہ ریڈ کا سماج کیسے ہوتا ہے کسی سے چھپا نہیں اگر آپ کی پریشک پریوار میں ایسی کوئی سمجھ سا ہو تو اس کو یہ جرور پڑھائے بات کو پربہو ڈھنگ سے سمجھائے کچھ بھی کرے لیکن ہماری جننی کو بہشارہ بے گھر نہ ہونے دے اگر ماں کی آنکھ سے آسو گر گئے تو یہ کرج کئی جنموں تک نہیں اترے گا یقین مانا سب ہوگا تمہارے پاس پر سکون نہیں ہوگا سکون صرف ماں کے آچل میں ہوتا ہے اس آچل کو بکھرنے مت دینا اس مارمک داستان کو خود بھی پڑھئے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائے تاکہ پچھتاپ نہ کرنا پڑے تو دوستو ماں کی ایسی محبت جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمارے لئے ہمیں دنیا میں لائی ہمارے لئے اتنی تکلیف اتنی پریشانی کا سامنا کیا اور دوستو جب اسے ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم اسے ورداصرہ میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو یہ کہانی یہ ایک ایسی سچی گھٹنا یہ کوئی کالپنی کہانی نہیں ہے یہ دلی کی سچی گھٹنا ہے تو دوستو اس کہانی کو خود بھی پڑھئے اپنے بچوں کو بھی پڑھائے اپنے سماج کو بھی پڑھائے تاکہ لوگ کچھ سیکھ سکے تو چلیے اگر آپ بھی اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اگر آپ کو بھی اپنی ماں سے محبت ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے جائے شیئر کر کے جائے اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو thank you so much for watching this ویڈیو اور ایسی کہانی میں آپ کے لئے روز لاتا رہوں گا تو چینل میں بنے رہیں thank you